شاید ندیم صاحب اور تمام جوکہ کے ٹیم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور آج یہاں پر بلایا اور یہاں پر بہت سے جو پرانے چہرے ہیں وہ بھی مجھے ان کے ساتھ بڑے سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی ہے تو بہت سے لوگ جائے وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے تو سی طرح کی کر رہے ہو تو میرے کہا ہاں ویسے یہ مشکل کام ہے اگر مجھے سٹیج پر بلا لیا اور مجھے بتانا پڑ گیا کہ میں ادھر کیا کر رہا ہوں تو ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی برحال یہ ایک بڑے ہی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج جوکہ کے چالیس سال پورے ہوئے ہیں اور چالیس سال کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مچورٹی کی عمر میں پہنچ گیا ہے اور جب ان کا سفر شروع ہوا تھا تو اس وقت میں سٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کاللیج یونیورسٹی میں اور اس زمانے میں ایک انہوں نے تھیٹر کیا تھا بادل سرکار کا جلوس تو اس کی کوئی رہرسل ویرہ ہمارے کاللیج میں ہو رہی تھی کیونکہ رہرسل کے لیے ان کو جگہ نہیں ملتی تھی تو کبھی کہیں رہرسل کرتے تھے کبھی کہیں رہرسل کرتے تھے تو ہم اس وقت پولٹیکل ایکٹیویس تھے ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا تو ایک دن مجھے میرے ساتھی تھے آغا نبید انہوں نے کہا یار کل ریگل چوک میں نیلسن منڈیلا کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ ہے تم نے ادھر آنا ہے میں ادھر پہنچ گیا تو وہاں پہ ہم نعرے لگا رہے تھے نیلسن منڈیلا کو رہا کرو نیلسن منڈیلا کو رہا کرو تو جو لوگ آ جا رہے تھے وہ پوچھتے تھے یار نیلسن منڈیلا کون ہے تو اب جو ہم نعرے لگا رہے تھے ہم میں سے اکثر جو ہے ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا ہم پریشان ہو جاتے تھے یار ان کو نیلسن منڈیلا کا نہیں پتا تو ایک بزرگ آئے وہ آکے تو مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ کون ہے نیلسن منڈیلا میں کہا چاچا جی یہ ساؤتھ افریقہ کا بھگت سنگھ ہے تو انہوں نے کہا اچھا وہ بھگت سنگھ تو ٹیوریس تھا تو میں وہ چاچا جی کے ساتھ لڑ پڑا تھا تو اب میں جب لڑائی کر رہا ہوں تو ایک بزرگ خاتون نے مجھے روکا کہ بیٹا نہیں ان سے لڑتے نہیں ان کو پتا کچھ نہیں ہے تو وہ بزرگ خاتون جو ہے وہ سارے پوسٹرز اور پلے کارڈ وہ لے کے آئیتے وہ تھی مدیہ گوھر کی والدہ اور انہوں نے مدیہ کو بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے نا یہ پولیٹیکلی بڑا اس کو پتا ہے اس نے کہا ہے کہ لیلسن منیلا ساؤتھ افریقہ کا بھگت سنگھ ہے تو تم وہ جو جلوس کر رہی ہو نا تو اس میں اس کو کوئی کردار دے دو تو مجھے مدیہ جو ہیں انہوں نے ریلسل سے بلا لیا میں نے کہا یہ کس چیز کی ریلسل ہے انہوں نے کہا بس یہ ایک پولیٹیکل ہمارا تھیٹر ہے تو آپ اس میں آئیں تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا آپ ضرور کام کریں آتے میں چلا گیا میں نے کام شروع کیا ریلسل شروع کر دی تو ایک دن وہ ہم حبیب جالب صاحب جو ہیں بڑے مشہور شاعر تھے تو وہ پاکتی ہاؤس ہمارے کالیج کے قریب ہی تھی تو ہم ان کو اکثر وہاں سے گھیر کے اپنے پاس کالیج کی کینٹین پر لے آتے تھے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میں وہ جو thìٹر تھا کالیج کاkaha تھا گول میں وہاں پر کوئی ریلسل وغیرہ کر رہا ہوں انہوں نے پوچھا کاکا کیی کر رہے ہیں میں کہا جی ریلسل کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی دیکھتا ہوں انہوں نے ہماری ریلسل دیکھی اس کے بعد مجھے بلایا کہتے ہیں کاکا اے جہاں تیرا کردار ہے نا اے تو ہی دیچ دب کے کرنا کرنا کردار میں نے کہا جی وہ او کیوں تیرا کردار ہے ڈکٹیٹر دا جیڑا لوگ کا وہ پھینٹی لند ہے کوڑے مار دا ہے تھوڑے مار دا ہے ظلم کر دا ہے تو انہاں ڈب کے کرنا کردار کہ پوری قوم تیرے تو نفرت کرے میں کہا جی پوری قوم میرے سے نفرت کرے گی تو کیا ہوگا اور پتر فیر ہی تو انقلاب آئے گا تو میرے گرام اس میں پوری میرے بڑی محنت کی اور پھر ہمارا پہلا گوٹ انسیٹوٹ میں ہوا وہاں پہ شاید صاحب بھی آیا کرتے تھے اور مدیہ گوھر صاحبہ نے بڑی محنت کی پھر ہم ہماری جب شورت پھیلی تو ہم شہداد پور گئے سندھ میں ایک شہر ہے شہداد پور وہاں پہ جب ہم نے وہ کیا شو تو وہاں پہ پولیس والے آ گئے اور کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ تھا ہزاروں میں تھا تو گرفتار تو نہیں کر سکے تو انہوں نے میں ان کے فوکس میں تھا میں نے فوجی وردی بیارہ پہنی ہوئی تھی تو جب ہم وہ کر کے پیچھے گئے تو یہ جو سوہیل اکبر وڑائی صاحب ہے یہ سوہیل وڑائی صاحب نہیں ہے یہ سوہیل اکبر وڑائی صاحب ہے تو میں نے کہا سوہیل صاحب میں کہا سارے سی فس گئے ہیں میں نے کہا کیوں ہے میں کہا کہ یہ وہ انٹیلیجنس والے آگے پوچھ رہے ہیں کہ تُسی کون ہو کی نہ ہے پیودہ کی نہ ہے تو اس نے پوچھا یہ کس نے تمہیں ادھر بھیجا ہے یہ کام کرنے کے لئے میں نے کہا پرکاش سنگھ بادل نے بھیجا ہے انہیں کہا پرکاش سنگھ بادل میں نے کہا ہاں اب میں نے کہا میں نے اس کو جان بوجھتے غلط نام بتایا کہ یہ رپورٹ میں غلط نام لکھے گا خیر ہم نے اس کو ساری غلط انفرمیشن دے دی اس نے کہا برحال جو ہو یہ میں نے پتا دیسے میں نے سچ نہیں بول لے لیکن ہے تُسی انڈیان ایجنٹ ہے تُسی انڈیان ایجنٹ اب جناب ہم نے میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان ادھر کام خراب ہے ہمارا ڈراما ہو گیا ادھر سے بھاگو نکلو یہ بھی کراچی بھاگ گیا میں بھی کراچی بھاگ گیا اور پیچھے سے پتا چلا ہم پہ پرچہ ہو گیا ہے شداد پور میں اور اس پرچے میں جو لکھا گیا ہے کہ یہ جو بندے بھیجے ہیں یہ پرکاش سنگھ بادل نے بھیجے ہیں وہ اس وقت انڈیان پنجاب کا چیش منسٹر تھا تو تو یہ ہمارا سفر اس طرح شروع ہوا اور پھر یہ میرے بھائی جو ہے اور ان کے ساتھی انہوں نے شاید ندیم صاحب اور مدیعہ گوھر صاحبہ کی قیادت میں انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا تو یہ جو جنوس چالیس سال پہلے ہم نے نکالا تھا وہ جنوس ابھی تک جاری ہے اور کوتوال کے خلاف جو نفرت پھلانے کا کام ہے وہ ہم نے ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے بہت بہت شکریہ